جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے خبر لانے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا تو زبیر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے پھر ان سے کہا تو زبیر رضی اللہ عنہ ہی تیار ہوئے پھر کہا پھر بھی انہوں نے ہی آمادگی دکھلائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ہواری مددگار ہوتے ہیں اور میرے ہواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں اور صفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ روایت ابن منقدر سے یاد کی اور عیب نے ابن منقدر سے کہا اے ابو بکر یہ محمد بن منقدر کی کنیت ہے ان سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کیجئے کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ جابر رضی اللہ عنہ کی احادیث بیان کریں تو انہوں نے اسی مجلس میں کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا اور چار احادیث میں پائے درپے یہ کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ میں نے صفیان بن عینہ سے کہا کہ صفیان سوری تو غزوہ قریضہ کہتے ہیں بجائے غزوہ خندق کے انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے ہی یقین کے ساتھ یاد کیا ہے جیسا کہ تم اس وقت بیٹھے ہو کہ انہوں نے غزوہ خندق کہا صوفیان نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی غزوہ ہیں کیونکہ غزوہ خندق کے فوراں بعد اسی دن غزوہ قریضہ پیش آیا اور وہ مسکرائے صحیح بخاری حدیث نمر 7261